جہلم کے باسیوں ایک فلاحی تنظیم جہلم فورم کے نام سے بنا رکھی ہے جس کے زیر احتمام جہلم میں مختلف فلاحی پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے ان فلاحی منصوبوں کے لیے جہلم فورم کے ممران اپنی مدد آپ کے تحت فنڈنگ مہیا کرتے آئے ہیں تنظیم کی سلانہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ہر سال اجلاس منقد ہوتا ہے جس میں تمام ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور نئے منصوبے شامل کیا جاتے ہیں گزشہ روز برمنگم سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت مرزا محمد شریف کی طرف سے ڈاکٹر اسمت جوید صدر جہلم فورم پاکستان اور دیگر ممران کے احزاز میں زہرانہ دیا گیا جس میں جہلم فورم یوکے کی تمام برانچوں مانچسٹر لندن لنکا شائر اور برمنگم کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اس دوران ڈاکٹر اسمت جوید نے تمام مکمل منصوبوں کے حوالے سے شرکہ کو بریفنگ دی جبکہ نئے منصوبوں کو بھی فورم میں بحث کے لیے پیش کیا گیا اس موقع پر جہلم فورم یوکے کے ممران نے نئے منصوبوں پر جلد ہی کام شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے لیے جلد فنڈز کا بھی بندوبست کیا جائے گا آبد کازمی 92 نیوز برمنگم یوکے زلفکار علی بھٹو کے دیرین آساتھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ڈاکٹر مبشر حسین مرہوم کی سیاسی خدمات کے اعتراف میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مشتاقل آشاری نے ڈاکٹر مبشر حسین مرہوم کی شخصیت کا مختصر خاقہ پیش کیا ویسٹ لندن سے وسیم قاسمی کیا ریپورٹ تھرڈ ورلڈ سولیڈیٹی کی جانب سے ویسٹ لندن کے ایک مقامی ہوتیل میں پیپلز پارٹی کے بانی رکن ڈاکٹر مبشر حسین کی سیاسی خدمات کے اعتراف میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی زلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھی شیخ جعوید الرحمن اور امان اللہ خان تھے دونوں مہمانوں نے ڈاکٹر مبشر حسین کے مطالق اپنے تجربات اور مشاہدات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور سامین کے سوالات کو خندہ پشانی سے سنا اور ان کے تسلی بخش جبابات دیئے تقریب سے برطانوی نشریاتی ادارے کے مشہور برادکاسٹر شفی نگی جامی وجاہت علی خان محمد آزم اور اشتیاغ قمن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا مشتاق لشاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چوبی نہیں اور ڈاکٹر مبشر حسین اس عوامی پارٹی کا خوبصورت چہرہ تھے پیپلز پارٹی کے بانی رکن امان اللہ خان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت پیپلز پارٹی کی وجہ سے زندہ ہے بھٹو کے دیوانیں آج بھی پوری دنیا میں ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ماتھے کا جھومر ڈاکٹر مبشر حسین نے مرتے دم تک اپنی جماعت کا ساتھ نبھایا پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے کشمیر کمیٹی کے کوارڈینیٹر چادری شابان نے کہا ہے کہ مقبوسہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا حق کے خدارادیت لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین امان سے باتشیت کر رہے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت پاکستان ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ایک ملک ہے جو کہ کشمیریوں کی برا پور جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی لاسٹ ایر جو عمران خان صاحب نے وہاں پر تقریر کی تھی اس نے دو ٹو کہا تھا کہ اندوستان کو بھارت میں جو ظلم ستم کر رہا ہے ان کو اس کو فوری طور پر بند کرنا چاہئے اور آپ بھی جو ابھی محرم کا مہینہ کال اور پرسوں جو وہاں پر جلو سے نکالے گئے سیرینہ کرو جمہو اور دیگر شہروں میں وہاں پر انڈیر آرمی نے بہت زلم ستم کیا اور بیگنا لوگوں کے گرفتار کیا گیا اور کچھ نوجوان وہاں پر شہید بھی ہوئے وہاں پر دنیا کو یہ سپیشلی ہم یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر وہ اس کا نوٹس لیں اور بھارت جو ظلم ستم کر رہا ہے کشمیر نے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اچھا شبان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برطانیہ ہے وہ کشمیریوں کی ایک بہت بڑی آواز ہے یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ کشمیری بستی ہیں پاکستان اور کشمیر کے بعد لیکن جب کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو تنظیم میں ساری ایک لیٹ فارم پر کٹھی نہیں ہوتی آپ اس حوالے سے کچھ کیا افت کر رہے ہیں میں نے پچھلی بار بھی یہ ذکر کیا تھا یہ مجھ پر سوال کیا گیا تھا ہم نے یہاں پر ایک آل پارٹیز کمیٹی بنائی ہے جو کہ صرف صرف کشمیر کے لیے ہے تو وہ کچھ پچھلے دنوں میں کچھ تھوڑی سی اختلافات کا شکار ہوئی تھی لیکن ہم سب جماعتیں جو کشمیر کی اب یک اجنڈے پر متعد ہیں اور ہمارے اندر کوئی اختلافات نہیں ہیں اور جو بھی آئندہ ہمارے مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ تمام جماعتیں اگٹھی ہوگا صرف اور صرف کشمیر کا فلائر لے کر وہاں پر انڈین آئی کمیٹسر کے بار مظاہرہ کریں گے ہم سب کشمیری ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر ہیں بستے چاہے وہ اندرستان کے آکوپائٹ کشمیری ہیں ہم سب ایک ہیں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن وہاں پر انڈین آکومت جو ہے وہ ان کو بار نہیں آنے دی رہی اس لیے جو بھی لوگ یہاں پر ہیں پہلے سے مظاہرے کے لوگ وہ شامل ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن جرمن چپٹر کے انتخابات کے بعد بقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف انٹرپارٹی الیکشن جرمن چپٹر کے انتخابات کے بعد بقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا پی ٹی آئی جرمنی کی تاریخ میں اب تک ہونے والے یہ پہلے الیکشن تھے جس میں انصافین پینل کو بلا مقابلہ فتح حاصل ہوئی نوٹیفکیشن کے مطابق تاریخ جاوید صدر سینئر نائب صدر رانا وسیم جرنل سیکریٹر سجاد علی کالو منتخب ہوئے ہیں نو منتخب عوضہ داروں نے اپنے ویڈیو پیگامات میں ووٹرز اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا یہ کامیابی دوستوں کے تعاون کے بغیر نہ ممکن تھی وہ سب کی شکر گزار ہیں میں تمام ساتھیوں کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے لیے میبرشپ کی اور ہمارے پینل کو سپورٹ کیا میں ایک ادنا کارکن ہوں مجھے اپنے ساتھیوں پر فخر ہے میں جیت کی مبارک باد ان سب کے نام کرتا ہوں ہم انشاءاللہ جرمنی کے اندر پی ٹی آئی کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے ہم سٹی لیبل پر جا کر تنظیمات کو مکمل کریں گے ہم ہر طبقہ کو اس میں انوارف کریں گے اور ان کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کی کوشش کریں گے مدے مقابل کسی پینل نے بھی انٹرپارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیا بلکہ اپنے مطالبات منوانے کی خاطر الیکشن کا مکمل بائیکارٹ کیا OIC اور الیکشن کمیشن نے کسی بھی ایسے دباؤ کو خاطر ملائے بغیر جس سے انٹرپارٹی الیکشن منصوف یا تاخیر کا سبب بنتے 31 اگرست کو الیکشن کروانے کا عظم کیا اور یکم ستمبر کو منتخب اہدداروں کے نوٹفکیشن جاری کر دیئے اس طرح گزشتہ کئی سال سے جاری الیکشن کی یہ مہم اپنے منطقی انجام تک پہنچی ویسٹ لندن کی آسٹریلی سپورٹس کلپ گراؤنڈ میں دوستانہ کرکٹ ٹارنمنٹ کا انعقاد ہوا بیس اوورز پر مشتمل کرکٹ ٹارنمنٹ میں پاکستانی ہائی کمیشنل لندن 11 ڈاکٹرز 11 آسٹریلی کرکٹ کلپ اور پاکستان بزنس کانسل کی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا ویسٹ لندن کے آسٹریلی سپورٹس کلپ کی گراؤنڈ میں ایک دوستانہ کرکٹ ٹارنمنٹ کا انعقاد کیا گیا بیس اوورز پر مشتمل کرکٹ ٹارنمنٹ میں پاکستان ہائی کمیشن لندن 11 ڈاکٹرز 11 آسٹریلی کرکٹ کلپ اور پاکستان بزنس کانسل کی کرکٹ ٹیمز نے حصہ لیا ٹارنمنٹ کے چیف اورگنائزر ڈاکٹر گلام مرزا کو شائقین نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے موقع برطانیہ میں بہت کم ملتے ہیں جن میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے برطانوی پاکستانی ایک ساتھ مل بیٹھ سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ کے میدانوں میں پاکستانیوں کی دلچسپی ویسے بھی دید نہیں رہتی ہے برطانیہ میں مصروف ترین زندگی سے ایک دن نکال کر کھیل کے میدان سے جانا اور پاکستان کا نام روشن کرنا قابل ستائش عمل ہے ابھی فائنل ہو رہا ہے اور یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں کمیونٹی کوہیزن ہوتی ہے لوگ ملتے ہیں آپس میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور فنڈ ہوتا ہے اور اس کو میرا ارادہ یہ ہے کہ آسٹرلیک کرکٹ کلاب ہر سال اس کو یہ ٹورنمیٹ کروائے گا کمیونٹی کے لوگ پاکستانیوں کو بیسکلی جانتے ہیں اور ویری ہیلڈی ایکٹیوٹی اور اس طرح کی ایونٹس کا انقاد ہونا آئی تھی کہ بڑا خوش آئند ہے بڑے اچھے میچز ہوئے ہیں اور سب سچی بات یہ کہ کمیونٹی ویرنیس ہوئی ہے ساری کمیونٹی نے کانٹریبٹ کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میچز ہوتے رہنے چاہیے اور لوگوں کو بھی افرٹ کرنی چاہیے پاکستانیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے نہ صرف پولیٹکس میں بلکہ ایجوکیشن سپورٹس میں بھی اپنا ایک نام کمانا شروع کر دیا ہے اس طرح کے ٹورنمنٹ اس طرح کے میچز ہوتے رہنے چاہیے جس سے ہمارا جو ڈائس پورا ہے ادھر لندن میں وہ انہیں اکٹھا ہونے کا بھی موقع ملتا ہے اور گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اور ایک صحت مند تفریح بھی ہے یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں لوگوں کو لوگ میچ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹ ہر سال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اس موقع پر میدان میں موجود دیگر شائع کینے کرکٹ نے ان دوستانہ میچوں کا خوب لطف اٹھایا اور جیتنے والی ٹیموں کو خوب داد دی ٹورنمنٹ کا فائنل میچ آسٹریلی کرکٹ کلپ اور پاکستان بزنس کانسل کے درمیان ہوا جس کو آسٹریلی کرکٹ کلپ نے بارہ رند سے جیت کر اس سال کا ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا اختتامی تقریب میں مہمانان خصوصی وزیر کامرس اینٹریڈ شفیق شہزاد ڈاکٹر اشرف چوہان شیخ سلیم اور مشتاق لاشاری نے میچز میں بہترین کارکردگی کرنے والے کھلاڑیوں کو انعامات دیئے اور فائنل جیتنے والی کرکٹ ٹیم کو ٹرافی سے نوازا لندن کے نواہی علاقے میڈن ہیڈ میں کرکٹ سپر سکس ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں نواہی علاقوں سے تعلق اتنے والی تیرہ ٹینگز نے حصہ لیا فائنل میں کشمیری کنگز نے ہائی ویکم جم خانہ کو شکست دے دی بیوروچیف یوکے غلام حسین اوان کی یہ ریپورٹ دیکھئے سابق پر تانوی وزیراعظم تھریسہ میں کے ابائی قسمے میں واقعہ بوائن ہل کرکٹ کلاب کی گراؤڈ میں ہونے والے ناک اوٹ نامی اس کرکٹ ٹورنمنٹ کا احتمام ہائی ویکم کی ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیت نعیم تاہر کے اتاون سے کیا گیا ٹورنمنٹ میں تیرہ ٹیموں نے حصہ لیا جن میں پاکستانی نجات کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ دیگر کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی بھی شامل تھے جبکہ اس موقع پر کھلاڑیوں کی حوصلہ حفظائی کے لیے شائقین کی بڑی تعداد گراؤڈ میں مجود تھی مختلف ٹیموں کے درمیان میچ صبح سے شام تک جاری رہے کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کرونا کی وبا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے اس سیزن میں برطانیہ کے کھیل کے مدان کھلاڑیوں سے کھالی رہے اور آج اس ٹورنمنٹ سے سیزن کا آغاز ہوا ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کھیلوں کی تمام سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانیوں میں خاص طور پر کرکٹ کا جنون پایا جاتا ہے اور لاکڈاؤن کے دوران گراؤنڈ سے دور رہ کر ہم اپنے آپ کو ادھورہ محسوس کرتے ہیں کرونا کی وجہ سے ہمارا جو آدھا سیزن نہیں ہو سکا تو اچھا ٹورنمنٹ تھا چھے ٹیمیں ہمارے ہواکم سے ہی ہیں تو یہ تقریباً میرے حال میں سیمی فائنل لگ پہنچ گیا ہم اس کے بعد تین گیمیں رہ گئی ہیں ہمارے стہ剌 oneہ نے دورا جنون پاکستانی کے لیے ہم سیoper کی بحال سلام تم 60 بات و Mechan کی گفرگی چیز خیس کا سجاک اور 한번 پاکستان تمہ� طور پeni لگاً denk سکتانی ہے اس کا نظر دورENTS آپ دورد ولیوں کے پاکستانی سے نمو shoes آپ کو دوسریت کے لنڈے ویڈی غرہ توم ہے سکتانی ہے تزوجات جز من جمعہ کاری ہم مطلب آپ ٹرمونٹ سکتانی خیلی انداری جو اڈابر لےaxrrًا ordered off about and got my wife and everything to come down and it's very entertaining and the guys are loving it I would like to say a big thank you to all the organizers for this bank holiday Knock-Out tournament it was great, many families turned up today it was just something which was very well organized چھے ہائی وکم کی لوکل ٹیویز تھی جو نائم بھائی نے سپانسر کیا اور نائم بھائی اولویز یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ ہر اکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اور یہ بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے بینک ہولیڈے تھی ٹورنمنٹ اچھا گیا ہے نائن اصل کے اس لئے اچھا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ بہت فوٹبول کی طرح زیادہ دھیان دیتے ہیں تو اگر کرکٹ ہم زیادہ کھیلیں گے جنگسٹر کو بھی لے کر آئیں گے تو وہ بھی زیادہ کمپیٹ کریں گے اس کرکٹ ٹورنمنٹ کے سرپرست نائم تاہر کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ پوری زنگی ان کھیلوں کی سرپرستی کر کے پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں کو غلط رستے پر چلنے سے روک سکیں کرکٹ ہے وہ پاکستانی کے خون میں ہے اس لئے ہم لوگ نے اس ٹورنمنٹ کا انکرات کیا تھا اس موقع پر میئر آف ہائی ویکم زنگل حسین نے کھلاریوں میں انعماد تقسیم کیے اور کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں اور وہ کھیل کے میدان ایک بار پھر عباد ہونے پر بہت خوش ہیں کرکٹ ہورنمنٹ کو تمشائیوں نے بہت انجوائی کیا اور شاندار کھیل پر کھلاریوں کو دل کھول کر داد دی برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں کبوتر پروری کے شاکین افراد کی تنظیم کی جانب سے پیجن ٹارنمنٹ میں عالی کارکردگی دکھانے والوں میں انعماد تقسیم کیے گئے تقریب میں برطانیہ بھر سے کبوتر پرور حضرات نے بھرپور شرکت کی چادری نحسار گلچن کی اے ریپورٹ کبوتر پروری کا شاک ایشیا سمیت دنیا کے کئی مختلف ممالک میں مقبول ہے عالی نسل کے کبوتروں کو پالنا اور انچی اڑان کے لیے مقابلہ بازی میں حصہ لینا شہریوں کا مرغوب مشکلہ ہے کبوتر بازی مہنگا شاک ہے لیکن برطانیہ میں اس کے شاکین اسے آپس میں بہتر تعلقات کا ذریعہ قرار دیتے ہیں گزشہ روز برطانیہ کے شہر پیٹر برا میں نصیب اپن اپنا کلب کی اورگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے پیجن ٹورنامیٹ میں بہترین کارکرتگی دکھانے والوں کی حوصلہ حفظائی کی غرض سے تقریبے تقصیبے نامات منققت کی گئی اس موقع پر منتظمین اور شرکہ نے نائنٹی ٹو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کبوتر امن اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جانا والا پرندہ ہے جو اپنی خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے اس میں کچھ قانون بھی ہیں جو کہ کبوتر پروریوں کی طرح سے کائم کیے جاتے ہیں کہ کس قسم کا کبوتر اس میں اڑایا جا سکتا ہے اور کس قسم کا نہیں اور بیسکلی یہی ہمارے ٹورنامیٹ کی ایک حصوصیت ہے کہ جو ہم لوگوں کو اگٹھا کرتے ہیں بیسکلی یوکے میں کبوتر پروری کو قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں آپس میں پیار محبت ہو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں ان کا آپس میں میل ملاب ہو برطانیہ بھار سے کبوتروں کے شوکین کھلاریوں نے آلہ نسل کے کبوتروں کے ساتھ اس ٹورنامیٹ میں شرکت کی اس کھیل کے ذریعے رنگ و نسل سے ہٹ کر مختلف کمیونٹی کے درمیان پیار محبت بھائی چارے اور امن کو بھی فروغ ملتا ہے شرکہ کی جانب سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کبوتروں کے کھیل کو قومی کھیل کا درجہ دے ہماری تنظیمیں جہاں ٹورنامیٹ کراتی ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرائی آ جاتا ہے جس سے پاکستان کا مصبت تاثر دنیا بھر میں اجاگر ہوتا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں نمائیہ کمی کے ساتھ تھی متحدہ عرب امارات میں کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ شو بس کی سرگرمیاں بھی بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں دبائی میں سب سے بڑے شو بس پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا دبائی کی روشنیاں پھر سے بحال ہونا شروع ہو گئیں شو بس سرگرمیاں جو کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ چھ ماہ سے موتل تھی یو اے ای کے حکومت نے انہیں شوٹنگ کی اجازت دے دی گزشتہ روز دبائی میں کرونا وائرس کے بعد سب سے بڑے شو بس پروجیکٹ کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا معروف فلم پروڈیسر ملک منیر ایوان کی مجودگی میں ویب سیریز سیونتھ سینس کے افتتائی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی معروف عرب تاجر ہز ایکسیلینسی سوہیل الزرونی تھے جنہوں نے سیونتھ سینس کی پہلی سین کی شوٹنگ کا افتتاح کیا سیونتھ سینس ویب سیریز چودہ اکسات پر مشتمل ہوگی جو آن لائن آٹھ ماہ تک چلے گی اس کا افتتائی بجٹ سولہ ملین دھرم رکھا گیا ہے اس ویب سیریز میں عرب انڈین اور پاکستانی اداکاروں سمیت گیر ملکی اداکار بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھائیں گے اس موقع پر فلم پروڈیسر ملک منیر ایوان کا نائیڈی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگل کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد دبائی میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ دبائی حکومت نے بڑی سپورٹ کی ہے ہم متحدہ عرب امارات میں تقریباً سبھی ریاستوں میں فلم کی شوٹنگ کریں گے دبائی تو بس اب ایسے کہ بلکل نارمل لائف کی طرح پوانڈ نائنٹین کے بعد ماشاءاللہ دبائی میں بڑی سولتیں دی گئی ہیں اور پہلا شوٹ ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ یہ اپنا سیونسن اور انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں کہ دبائی دارالہی ای جی شیبہ سیر سبھی نائنگ گورنمنٹ میں بہت سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ دبائی گورنمنٹ نے بڑی سپورٹ کی ہے اور ان کی وجہ سے پورے دبائی میں ہم شوٹ کریں گے اور باقی سٹیٹوں میں بھی عبدہ بھی راسل خیمہ ان میں ہم نے شوٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور ہم تھینکسول فر یو ای گورنمنٹ اور ہماری دعائیں کہ اللہ تعالی اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھی پروڈکشن ٹیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت کی منظوری کے ساتھ پورے یو ای کی خوبصورت مقامات کو بھی شوٹنگ کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے اور یہ کرونا وائرس کے بعد سیون سنس پہلا بڑا فلم پروجیکٹ ہے جس کا آگاس کر دیا گیا تقریب میں معروف ٹک ٹاکر زین شاہ مسٹر یو ای سمید بزنس کمیونٹی عرب شخصیات اور ویب سیریز کے اداکاروں نے بھی شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خشنود دبائی متحدہ عرب امارات سعادی عرب میں انٹرٹینمنٹ کے شعبے کو مزید وسط دینے کے لیے بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہروں میں بھی مزید بیس سینما گھر کھول جوائیں گے مزید تفصیلات عمیر علی کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب میں فلموں کے شائقین کا کہنا ہے کہ اگست دوہزار بیس منفرد خوشیوں کا مہینہ ثابت ہوا اس دوران حفر الباطن، الجبیل اور الاحصہ میں پہلی بار تین سینما گھروں کا افتتا ہوا جبکہ در الحکومت ریاض میں مزید دو سینما گھر کھولے گئے سعودی عرب میں اب تک بھی سینما گھر کھولے جا چکے ہیں جدہ، دمام، الخبر، طبو اور جزان میں مقیم سعودی شہری اور غیر ملکی سینما گھروں میں جا کر فلمیں دیکھنے کا شوق پورا کر رہے ہیں سعودی عرب میں سینما گھروں کا قیام زندگی کا میار بہتر بنانے والے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے سعودی اور بین الاقوامی کمپنیاں ملک میں سینما گھروں میں دلچسپی لے رہی ہیں ان کا مقصد ملک میں تفریق نتنے مواقع فرام کرنا اور اندرون ملک فلم سازے کی سنت کو فروغ دینا ہے حفر الباطن اور ریاض میں نیس سینما گھر امریکی کمپنی جبکہ الاحصہ اور الجبیل میں موفی سینما کمپنی نے کھولے ہیں عمر علی نائنٹی ٹو نیوز ریاض اور اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا وزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکر